ایوننگ وائی بین مومبئی ایک طرف فیملی بیٹھے ہوئی ہے اور دوسری طرف لف چل رہا ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے مومبئی نگری جیسا کہ ابھی سام کا ماحول ہے اسی لئے میں نے بولا کہ سام کا ماحول مومبئی میں کیسا ہوتا ہے تو اسی کی دکھانے کے لئے میں مومبئی کے ایک فیمس پلیس یا بھی یہ بول سکتے ہیں بیش پلیس آپ مومبئی میں آگیا ہوں جہاں پر سام ہوتے ہی بھیڑ لگنا سرو ہو جاتی ہے اور آپ بھی یہاں پر آکے گھوم سکتے ہیں اور بہت اچھی آپ کو فیلنگ آنے والی ہے مومبئی کے ریل والی فیلنگ یہاں پر آئے گی اگر آپ یہاں پر آوگے تو چلیے آگے چلتا ہوں اور آج کا بیڈیو سرو کرتا ہوں لیکن بیڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ لوگ سے ریکشٹ کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ لوگ میرے چینل کو پہلی وار دیکھ رہے ہیں اور اگر آپ ایسے ہی بیڈیو دیکھنا چاہتے ہیں ایسے ہی نئے نئے بلوگ دیکھنا چاہتے ہیں چاہے مومبئی کے وارے میں ہو یا گوہ کے وارے میں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکون جرور پیس کر دینا جس سے میرے دورہ بنائے گئے بیڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچیں مومبئی کی مہرین ڈرائیو جو کی ایک فیمس پلیس ہے کس کا مومبئی والوں کا اور اسی لئے سام ہوتے ہی یہاں پر لوگ ڈیفرین ڈیفرین ٹریک کی ایکٹیپٹی کرتے ہوئے دکھ جائیں گے آپ کو یہاں پر کچھ لوگ تو بیٹھے ہوئے ہوں گے کچھ لوگ رننگ کر رہے ہوں گے کچھ لوگ فوٹوگرافی کچھ لوگ واکنگ کچھ لوگ بیڈیو گرافی کچھ لوگ ریلز بنانے آئے ہوں گے کچھ لوگ بیڈیو سوٹ کرنے آئے ہوں گے تو آپ کو ایسے ہی لوگ یہاں پر دکھنے والے ہوں گے کچھ لوگ یہاں پر اپنا فیملی ٹائم بیشت کرنے آئے ہوں کچھ کپال آئے ہوں گے میریڈ کپال میریڈ کپال کچھ لڑکیوں کا گروپ لڑکوں کا گروپ تو یہاں پر بھیڑ لگی رہتی ہے چاروں طرف آپ کو ایبننگ کے سمیں اور بھیڑ اسام کو شروع ہوتی ہے اور رات میں لگ بھگ تو میرینڈرائیو ہے کہاں پر میرینڈرائیو ممبئی میں ہے اور ممبئی کی ایک فیملی جگہ ہے جب بھی آپ آوگے ممبئی میں تو ممبئی میں گھومنے کے لیے ممبئی سیٹی میں اگر بات کیا جاتے تو سب ہی لوگ ریل بے کے دورہ آتے ہیں ٹرین کے دورہ تو ٹرین کے دورہ آوگے تو یہاں پر ہے سی ایسٹی ریل بے سٹیشن اس کے پاس ہی ہے یہ اسی لئے یہاں پر لوگ آتے ہیں اور یہی پہ کیا ہے جو مومبئی کے کرکٹ اسٹیڈیم ہے اس سے جسٹ 400 میٹر میں ہے بان کھڑے کرکٹ اسٹیڈیم اس کا یہ بھی ایک کارن ہے کہ یہاں پہ بھیڑ لگتی ہے تو بہت بڑا پوس ایڈیا ہے یہ بھی بول سکتے ہیں بہت بہت گھنیا وادی رہتی ہے اسی لئے سب لوگ یہاں پہ ریلیکس کرنے کوئی لوگ آفیس کے بعد یہاں پہ ریلیکس کرنے آتا ہے کوئی یہاں پہ کالیج کے بعد کوئی ٹیوشن کے بعد کوئی کوچنگ کے بعد یہاں پہ سب ریلیکس کرنے آتے ہیں اپنا ٹائم یہاں پر بلکل کیا کرنے ٹائم کو بلکل انجوئے کرنے کے لئے یہاں پر سام کوئی اکٹھا ہو جاتے ہیں تو بیڈیو میں آگے پڑھنے اس پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ میرے چینل پر بہت سارے بیڈیو جو گے لے والے ہیں جیسے کی فیماس پریسے جن مومبئی بیسٹنگ پریسے جن مومبئی بیسٹ پریسے جن مومبئی ٹیوریس پریسے جن مومبئی مومبئی فیماس پریسے جن مومبئی ٹیوریس پریسے جن مومبئی میں گھومنے کے لئے کون کون سی جگہ ہے پریٹک پریسے جن مومبئی مومبئی میں پریٹکوں کے لئے کون کون سی جگہ ہے تو یہ سارے بیڈیو جن ٹاپکس ریلیٹر میرے چینل پر آرڈیڈی اپلوڈے ہیں آپ چیک کر سکتے ہیں اور یہ بھی ایک فیماس جگہ ہے مطلق آج کا ویڈیو جو ہے یہ آپ کے لئے بہت ہی امپورٹنٹ ہے کیونکہ ممبئی کی یہ فیمس جگہ ہے جیسا کہ میں نے بہت سارے ویڈیو جو آپ کو دکھا دیا ہے ہوتل تاج گیٹو بیو آف انڈیا وان کھیڑے کرکٹ سٹیڈیوم اور بہت سارے کلاوہ کواچوے جو کہ ایک چیپسٹ مارکٹ ہے یہ ساری چیزوں کو میں نے اپنے چینل پر دکھا دیا ہے اب یہ والی جگہ بچی تھی اسی لئے یہاں پر آگیا ہوں آپ کو میرین ڈرائیو دکھانے اور میرین ڈرائیو کی سندرتہ کو دکھانے جب بھی آپ میرین ڈرائیو میں آتے ہیں تو دن میں بھی یہاں پر بھیڑ رہتی ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ایک طرف فیملی بیٹھی ہے دوسری طرف کپن انجوئی کر رہا ہے مطلب کپن لب کر رہا ہے تو یہ نورمل ہے یہاں پر کسی کو کوئی کسی سے مطلب نہیں ہے ایک طرف بیٹھے رہیں گے ایسے ایک طرف فود انجوئی کرتے رہیں گے یہ لوگ کسی کو دوسرے سے کوئی مطلب نہیں ہے سب لوگ اپنا فیملی ٹائم انویسٹ کرنے آتے ہیں فیملی ٹائم بیتیت کرنے آتے ہیں تو یہاں پر نورمل آپ کو دیکھتا جائے گا سام ہوتی کپل کی سنخیہ بڑھتی جاتی ہے دے و آئی دے مطلب جیسے ہی ٹائم بڑھتی جائے گی کپل لوگوں کی سنخیہ بڑھتی جاتی ہے یہاں پر ہم بتایا ہے جیسا کہ رات کے بارہ وے تک ایسا ہی مہمول یہاں پر بنا رہتا ہے بارہ وے جیسے بات تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے ابھی میں مہرین ڈرائیب یہ مہرین ڈرائیب بہت ہی لمبی ہے لگ بھگ اگر بات کی جائے تو چار سے پانچ کلیو میٹر میں پھیلی ہوئی ہے ایسی سٹریٹ لائن میں اور ابھی میں اس کورنر میں چل رہا ہوں یہ جو آگے آپ کو دیکھ رہا یہاں پر ایک کورنر ہے اور اس کے اس سائیڈ ہی اگر آپ یہاں سے ایک لیفٹ راستہ ہے لیفٹ سائیڈ میں کورنر سے اگر آپ ادھر چلے جاؤ گے تو آپ کو گیٹ وے آف ہینڈیا ہوتل تاج کلاوہ کوجوے سیسٹی ریل بے سٹیسن مل جائے گا سیسٹی ریل بے سٹیسن تو دور ہے بر کلاوہ کوجوے گیٹ وے آف ہینڈیا پاس میں ہی ہے بائی واک آپ جا سکتے ہیں اور میں نے پچھلے ویڈیوز میں بھی دکھایا تھا کہ یہاں پر سوٹنگ چل رہی تھی اسی کورنر پر سوٹنگ چلتی ہے جب بھی ہوتی ہے میرین ڈرائیب میں سوٹنگ تو یہاں پر آئے دن مووی کی سوٹنگ بھی ہوتی رہتی ہے میرین ڈرائیب میں تو آپ بھی دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کا لگ ہے تو اس ایڈیا میں اس کورنر میں یہاں پر سوٹنگ کا محول رہتا ہے سوٹنگ یہاں پر ہوتی ہے تو لاسٹ ویڈیو میں نے دکھایا تھا اگر آپ نے مومبئی کی سوٹنگ نہیں دیکھی ہے کہ مومبئی میں سوٹنگ کیسی ہوتی ہے تو میرا لاسٹ ویڈیو جا کے آپ چیک کر سکتے ہیں اور یہ ہے مومبئی کی میرین ڈرائیب کے سام کاما ہال مائنس ایبننگ وائب ان مومبئی کیسی ہوتی ہی جیسا کی آپ دیکھ سکتے ہیں تو ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو میں ایک جب اجیست ان فورمیشن کے ساتھ تب تک کے لئے بائی بائی